کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا سندریورس اسکول میں 1988 میں ہم نے جوین کیا تھا 144 لگایا گیا ان تمام چیزوں کے بیچ میں ہم لگاتار اپنی بات منیجمنٹ کے ساتھ کرتے رہے سسپنٹ کیے بغیر سیدھے ہم کو ڈشارج کر دیا ٹریمنل سے ہماری جیت ہوئی ہماری نوکری اور پیسہ دونوں محفوظ رہا غلط طریقے سے ہم کو ہٹائے گیا میرے خیال میں جہاں تک ہم جوڑتے ہیں یہ کروڑ روپا سے اوپر ہم کو ملنا چاہیے سکول سے نکال دینے کے بعد پھر چونکہ ہم یہ باقسمتی ہماری کہی ہے کہ ہم تین تین نوکری اچھی نوکری چھوڑ کر سندریورس میں ہم نے جوین کیا تھا تو میرے ساتھ ابھی زفراللہ سادک سر ہیں سر کیا تھا پورا معاملہ کب آپ سکولوں پڑھاتے تھے کب سے اور کب آپ نے کیس کیا اور کب جیتے یہ ساری کہانی ایک شورٹ میں آپ بتائیں ٹائم لائن میں تو میں اپنی بات کا آغاز ایک شیر سے کر رہا ہوں کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا سندریورس اسکول میں انیس او اٹھاسی میں ہم نے جوین کیا تھا بارہ سال یہاں پڑھانے کے بعد نیشنل آوارڈ کے لیے ہمارا یہاں سے نام بھی ریکومنڈ کیا گیا فیفت پہ کمیشن کی جب ریپورٹ آئی تو اس وقت میں یہاں ٹیچر سنگین کا ریپرزنٹیو تھا اور یہ الیکشن میں نائنٹی فائی پرسنٹ ووٹ لاکے ہم ٹیچرز کی بیچ میں جیتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندریورس کی ہسٹری میں پہلی بار کسی مسلم کو ٹیچرز یونین کا کو ریپرزنٹ کرنے کا موقع ملا میں نے اس کو ریپرزنٹ کیا ٹیچروں کی حق کی لڑائی لڑے فیفت پہ کمیشن کی جب ریپورٹ آئی تو سندریورس منیجمنٹ نے ہم لوگوں سے جو معایدہ تھا اس کو توڑ دیا اور کسی حال میں وہ پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوئے پھر اسکون بند ہوا دھرنا جلوس ہوا ون فورٹی فور لگایا گیا ان تمام چیزوں کے بیچ میں ہم لگاتار اپنی بات منیجمنٹ کے ساتھ کرتے رہے یہ بات ہے نائنٹی سکس کی بات ہے یہ نائنٹی سکس کی بات ہے ون ون نائنٹی سکس سے اس کو ایمپلیمنٹ ہونا تھا جو نائنٹی سوان نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹ تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا یہ لڑائی ہم لڑتی رہے آخر میں اسکول منیجمنٹ نے ہمارے خلاف انکوائری کرا کر لوگوں کو میلیج کر کے نائنٹی ایٹ میں سسپنٹ کیے بغیر سیدھے ہم کو ڈسچارج کر دیا نائنٹی نائن میں میں ڈسچارج کر دیا گیا پھر میں یہاں سے ہائی کورٹ مقدمی میں گیا آٹھ سال تک ہائی کورٹ میں کیس ایسے ہی پڑا رہا اس وقت جھارکھن الگ نہیں ہوا تھا جب جھارکھن بنا تو کورٹ نے ٹیچرز کے معاملے کو دیکھنے کے لیے ایڈیوکیشنل ٹریبنل بنایا تو جھارکھن سے اپنا کیس ٹرانسفر کر کے ایڈیوکیشنل ٹریبنل میں ہم لے گئے ٹریبنل سے ہماری جیت ہوئی ہماری نوکری اور پیسہ دونوں محفوظ رہا ٹریبنل کے اس فیصلے کو سنزیورس منجمنٹ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو لگ بھاگ دس ٹریبنل کا فیصلہ دوہزار آٹھ میں آیا تھا نو سال کے بعد دوہزار آٹھ میں آیا اس کے بعد پھر منجمنٹ جب گیا ہائی کورٹ میں تو وہاں ہم کو بھی ایک پارٹی بننی پڑی وہاں بھی لگ بھاگ آٹھ دس سال وہاں بھی لگیا آپ ایسا سمجھیں کہ لگ بھاگ تیس سال لگاتار لگنے کے بعد یہ مقدمہ کا فیصلہ آیا ہے ابھی دو مہینہ پہلے جھارکھن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ریٹارمنٹ تک جو ہی بینفیٹ ہے وہ ہم کو دیا جائے ہماری نوکری آئیزی ٹیز ہے غلط طریقے سے ہم کو ہٹائے گیا اس لئے ہم کو سارا پیسہ سارا بینفیٹ ملنا چاہیے دو مہا پہلے یہ بینفیٹ آیا ہے اس سے مقدمے کے خلاف نہ صرف سنزیورس منجمنٹ تھا جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ پورے جھارکھن کی مشنری لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ مقدمہ سنزیورس جیتے اس لئے کہ سنزیورس منجمنٹ ہی نہیں بلکہ جھارکھن کی مشنری اسکولوں کے خلاف میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی آدمی نے مقدمہ لڑا اور مقدمہ جیتا اور اب اسکول کو پیسہ دینے کی باری ہے تین جن مارچ کو ہم نے ہائی کورٹ کا وہ آرڈر اور اپلیکیشن یہ دونوں اسکول منجمنٹ کو دے لیا ہے کہ اب جو بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق جو بھی ہمارا پیسہ بنتا ہے دیجئے ایک مہینہ سے زیادہ گزر گیا ہے اب تک انہوں نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا ہے میرے خیال میں جہاں تک ہم جوڑتے ہیں ایک کروڑ روپا سے اوپر ہم کو ملنا چاہیے ایک کروڑ سے اوپر ملنا چاہیے اب تو میرا ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہو گیا سمجھیں کہ میرا ریٹائر ہو گیا جولائی میں ہی تو اب مجھے پیسہ ملنا ہے تو وہ ایک کروڑ روپا سے کچھ زیادہ ہی بنے گا ہم اس انتظار میں ہیں کہ اسکول اس پیسے کو کس طرح جوڑتا ہے تو اب تک اس نے حساب جوڑ کے نہیں دیا ہے اور وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہم کو لگتا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ لوگ پیسہ نہیں دیں گے نہیں مانانی کے کےس ہم نے نہیں کیا ہے مانانی کے کےس اب کریں گے یہ یہ کیس اب کریں گے جب یہ کوڑ کا آورر نہیں مانیں گے کوڑ کا آورر نہیں مانیں گے تو پھر ایک مقدمہ ہم کو کرنا پڑا کوڑا پیسہ لوٹا دیا جائے پوری تنخواہ دی جائے سارے بینفیٹ کے ساتھ جب نکال دیا گیا تھا اسکول سے اسکول سے آپ نے کیا کہا اسکول سے نکال دینے کے بعد پھر چونکہ ہم یہ ببقسمتی ہماری کہی ہے کہ ہم تین تین نوکری اچھی نوکری چھوڑ کر سنزیورس میں ہم نے جوائن کیا تھا یہاں سے بھی ہٹنا پڑا اس کے بعد پھر میں نے کولیج جوائن کیا ابھی میں اندرہ گاندی کولیج مانڈو میں انچارج پرنسپل کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور وہیں پر ہوں موسیقی موسیقی